پہلے سال نو لے سال چھو رپیہ دا سزار بکرا مینگا ہے تقریبا پچاس ہزار پچاس ہزار ریٹ بڑھا ہے اس سال پچاس ہزار ریٹ لگایا ہو بکرا پچاتر ہزار بھی پچاتر ہزار بھی کلی قمت ہے اس کی فائنل تو سیلا دو گئے ساڑ چار لکھر بھی اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان وقار یونو صاحب کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم مجود ہیں شاہ پور کانجرا منڈی میں جو کہ لوہر کی سب سے بڑی منڈی ہے آج ہم یہاں پہ مجود ہیں یہاں پہ جو لوگ بکرے ویڑے لے کر آئے ہیں آج ہم ان سے ریٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ پچھلے سال کے نصبت اس سال ریٹ کتنا بڑھا ہے پہلے سال نو لے سال چھو رپیہ دسزار بکرا مینگا ہے پچھے مال نہیں ہے آٹھ لاکے جو مال نہیں ہے مال شاڑ ہے جو پہلے لے جائے تھا چانچروں چھو بہتر رہے جائے تھا لیکن گوشت دے بھی قیمت پندرہ سور پہ کے لوگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کی ریٹ لگیا ایک بکرے بکرے کے ساڑے کو لگ کر لینے پچھوانٹیا تھا ساٹھا تھا ایسے ریسے بکرے بکرے پہنے پھول کے بھی دیتے ہیں ہاں جی تول دلزار بیہت زندہ دے دیتے ہیں پچھلے سال کے نصبت اس سال کنہ ریٹ بدیا ہے تقریبا پچھالزار کتنا ریٹ لگیا ہے اس کا اس کا لگایا ہے دو پچیس دو لاکھ پچیس جی کیا ریٹ لگایا ہے یہ تر دلزار بیہت کنے سال دلزار ستارہ مینجہ دلزار کنے داندنے دلزار دو دلزار ٹھیک ہے پشلالہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی خوبصورت بکرہ اور کتنا تگڑا بکرہ جو کہ میرے سامنے موجود ہیں اسی طرح کے آس پاس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بکرے ہیں سب کا ریٹ علیدہ علیدہ ہے کہ علیدہ علیدہ سب کا علیدہ جی اس کا سپیشل آپ نے لگایا ہے یہ ترزار رفت پچھتر ہزار کا یہ بکرہ انہوں نے لگایا ہے جس کسی نے یہاں سے بکرہ خریدنا ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں راشد بھائی نام ہے ان کا اپنا فون نمبر شیئر کر دیں جرزل سے ایک کر اچھا مجھے یہ بتایا ہے کہ اس پیڑے کا کیا ریٹ لگایا ہے پانچ لاکھ روی کہ کتنے سال کا ہے چار چال کا لیس ہو سکتا ہے قیمت میں ہنجی کنی قیمت ہے اس کی فائنل تُس ہی لا دو ساڑھے چار لاکھ روی ساڑھے چار لاکھ سرے بیڑے کی جو کے قیمت لگ رہی ہے آپ میں سے کوئی شخص خریدنا چاہے اپنا نمبر شیئر کر دیں جو شخص آپ سے یہ بیڑا خریدنا چاہے وہ آپ سے رابطہ کر دیں 035 پیرنٹ سے رابنی ایک سچھ آگئے